اسلام علیکم دوستو الریاز اینڈ بریدرز میں خوش آمید دوستو پیچھے آپ کو چار فٹ کا ٹو ویل مینی ٹریکٹر ریپر نظر آ رہا ہے ہر قسم کی فصل کی کٹائی کے لیے یہ بہت کامیاب ریپر ہے اس کی بہت ساری ویڈیوز آپ نے نیٹ کے اوپر اور بھی دیکھی ہوگی لیکن یہ ویڈیو بہت ہی کام کی ہونا جاری ہے اس لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں دوستو پاکستان ایک زرعی ملک ہے اس کے باوجود ہم لوگ اتنی پیداوار نہیں لے سکتے جتنا کہ اتنا ذرع مبادلہ نہیں کما سکتے جتنا کہ بہت سارے ترقی آفتم والی کما رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جدید مشینری کے استعمال بہت کم کرتے ہیں اسی چیز کو مدنظر رکھ کر الریاز والے ہمارے لئے جدید مشینری کی بہت ساری پروڈکٹس لاتے رہتے ہیں یہ ریپر ہے اس کے بعد ہمارے پاس سائلج مشین ہمارے پاس پڑی ہے ہار ویسٹر ہے ہمارے پاس اور بہت ساری مشین کی ہمیں ایک وافر مقدار مل جاتی ہے بروش کٹرز ہے جیسے کہ سپریئے کی مشین ہیں اور منی جو اینا بہت ساری چارہ کٹنے کی اور بہت ساری مختلف قسم کی مشینیں ہمیں مل جاتی ہیں آپ آ کر وزٹ ضرور کیجئے میئے چنوں میں ان کا شو روم ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ڈسکرپشن میں نمبر بھی دیا جائے گا اس مشین کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ابھی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دے دیتے ہیں مزید کسی بھی معلومات کے لیے آپ نیچے دیئے گا نمبر پر رابطہ بھی ضرور کیجئے گا اس مشین کے دو اجسے ہیں ابھی ایک فرنٹ پر ہمیں یہ ریپر نظر آ رہا ہے پیچھے اس کا انجین ہے دونوں کے بارے میں آپ کو بتا رہتے ہیں جو ریپر ہے اس کی چار فٹ کی ویڈت ہے اور اس کے اندر یہ جو سٹار لگے ہوئے ہیں یہ آپ کی فصل کو اس طرف لے کے آئیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر دو چین لگے ہوئے ہیں اور چین بھی پائیدار ہیں اچھی کوالٹی کے ڈبل چین والے یہ مشین ہے ساتھ ہی اس کے اوپر یہ کنویئر ہیں جو کہ آپ کی فصل کو آگے دھکیلتے ہیں نیچے اس کے جو بالکل لاسٹ میں آپ اینڈ میں ضرور دیکھیں گے تو آپ کو یہ کٹر نظر آ رہے ہیں بلیڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کٹر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تین ام ام کے کٹر ہیں اور اس چیز کے اوپر خاص کر آپ کو گرنٹی دی جا رہی ہے کیونکہ الریاز والے اس پر کوئی کمپرومائز بھی نہیں کرتے کوئی رزق نہیں لیتے اچھا اب یہ آپ کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا آپ آگے آجیں ریپر کے بارے میں ہم نے آپ کو جتنا بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دیا ہے مین میں کافی چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ کلیئر کی ہے اس کے بعد ہم آپ اس کے بیک پر آجاتے ہیں ٹو ویل ہے دو ٹائر لگے ہیں ٹائر کی کوالٹی بھی اچھی ہے کیونکہ اس کی اوپر بھی اس کی کافی ورکنگ ڈیپینڈ کرتی ہے مشین کے ساتھ آپ فصل کی کٹائی بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ چاوالہ ہمارے پاس گندوم ہے سرسو ہیں یا بہت ساری اور بھی فصل ہیں ٹھیک ہے بڑی فصل ایون کے حتیٰ کہ اس کی بھی آپ کٹائی آرام سے کر سکتے ہیں بڑی مشینری سے آپ کی جان چھٹ جاتی ہے چھوٹی مشینری کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی لیبر کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور آپ نے کہا ہے کہ اس کو آرام سے چھوٹی فصل کے لیے یا بڑی فصل کے لیے جہاں بھی استعمال کریں آرام سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک گھنٹے میں آپ اس کے ساتھ چھے سے ساتھ کنال کی جو فصل ہے اس کی کٹائی کر سکتے ہیں اور حتیٰ کہ اگر آپ نے گوڑی بھی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی یہ کامیاب ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں دکھائیں گی کہ اس کے ساتھ ہم لوگ ایک ٹلر لگاتے ہیں جس کو ہم پھالا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آگے ہم اس کے ساتھ اڈیج کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے جو انجن کی کیپیسٹی ہے وہ سات ایچ پی سات اور سپاور کا انجن لگا سات ساڑھے سات کا تو اس میں کہا ہے کہ آپ کی فی گھنٹا جو پیٹرول کی خپت ہے وہ ایک لیٹر سے لے کے سوال لیٹر تک ہے کوئی اتنا خرچہ نہیں ہے پیٹرول کا اس لئے تو آپ کو ہم نے یہ مشین آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور الریاض والے یہ خاص کر انہوں نے یہ ایک اچھی ہمارے پاس دریافت دیا میں کہ آپ کہے کہ بڑی مشینری اگر آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ چھوٹی مشینری کے استعمال سے ارام سے اپنے روز مرہ کا چارہ بھی کار سکتے ہیں اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کنال جگہ ہے ایک کنال کے چارہ ہے ڈیلی آپ نے جو روزانہ کارنا ہوتا ہے جو عام ہمارے کسان دوست جو ہیں جتنے بھی ان کے پاس آٹھ دس پہنسے یا پانچے پہنسے جتنے بھی ہوتی ہیں تو آپ پندرہ منٹ پر اپنے چارہ کی کٹائی کر کے جان چڑا سکتے ہیں اس کام سے اچھا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے ہیں اس کو چلانا بھی نہایت ہی آسان ہے اس کے اندر ہمارے پاس کلچ سسٹم جو ہے ریورس کلچ ہے آگے کا کلچ ہے فارورڈ اس کو کہتے ہیں اس کی ریس ہے ریس کم زیادہ کر سکتے ہیں حتیٰ کہ اس کے اندر ہمیں گیر بھی دیے جاتے ہیں نیوٹرل آپ اس کو چلتی ہو مشین کو روکنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ بن گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو آرام سے نیوٹرل پر لائیں اور یہاں سے اڈجسٹ کریں اس کو روک بھی سکتے ہیں جب آپ اس کو آپ تھوڑا سا آگے بھی کر کے دیکھیں گے تو حتیٰ کہ یہاں پر لکھا ہوئے سلو اگر آپ اس کی سپیڈ ریس کی بجائے آرام سے اس کو سلو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سپیڈ جو یعنی آہستہ بھی کر سکتے ہیں آپ اور فاسٹ بھی لکھا ہوا ہے یعنی اگر آپ اس کو تیز وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ فسل کون سے کار رہے ہیں زمین نیچے کس طرح کی خردری ہے زیادی ہے تو آپ اس کے اوپر آرام سے اس کے جو گیر ہیں اس کو بھی آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یورز اس کا ہینڈل سب سے بڑی اس کی خوبصورتی اس مشین کی کیا ہے ویڈیوز تو آپ نے اور بھی بہت ساری دیکھی ہوں گی لیکن اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو ڈیٹیل دے رہے ہیں اس طرح کی ڈیٹیل آپ کو کمی دیکھنے کو ملے گی یورز اور اس کے بعد جو اس کی کوالٹی ہے اس پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوالٹی بھی نیچے بھی کر سکتے ہیں آپ کا قد لمبا ہے آپ اس کو ہنچا کر کے آرام سے ایزی جہاں پہ آپ کو لگے اتنی سہولت آپ اس کو یہاں سے آرام سے لوز کریں گے اس کے ہینڈل کو آپ اوپر نیچے آرام سے کر سکتے ہیں اگلی بات آتی ہے کہ اس کے جو سپیر پارٹس ہیں وہ بھی آرام سے آپ کو مل جاتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور آپ نیچے دیئے کہ نمبر پر یقین آرام سے کر سکے تو آپ پہلے اس کے ایک ورکنگ ویڈیو بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ کو یہ جو اس کا ٹلر ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیں گے اچھا تو اس کا جو ٹلر ہے جو کہ گوڑی کے لیے گوڑی کے لیے بھی اس مشین میں یہ ہے کہ اس مشین کو بناوٹ کچھ اس طرح کی اس کا ویڈ بیلنس بھی کیا گیا ہے اور اس کے آگے سے سائز اور اس کو منٹین ایسے طریقے سے اچھے طریقے سے تاکہ اس میں تھوڑی وائبریشن نہ آئے آپ کے کندوں پر بوجھ بنا پڑے ہر چیز کا خیال رکھا گیا یہ ٹلر ہے اس کے ساتھ آپ یہاں ٹیج کریں گے اور یہ اس کے ساتھ آگے پھالے لگیں گے جب بنا پڑے بنا پڑے لگ بنا پڑے لگ پڑے